پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پاس ہوا ہے بومیسٹک وائلنس گھریلو تشدد کے نام پر یورپ میں جس طرح باپ اپنی بیٹی کو نہیں پوچھ سکتا کہ تُو رات گھر کیوں نہیں آئی یا کوئی لڑکا جب اسے ملنے آ جائے گھر تو باپ پوچھ نہیں سکتا کہ یہ کیوں آیا ہے یا جس طرح کوئی خامن اپنی بیوی سے پوچھ نہیں سکتا کہ کل رات تُو کہاں تھی ویسے یہ ماحول بنانے کے لیے یہ بل پاس کیا گیا جس میں اگر یہ دھمکی دے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا تو اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ فون کرے اور اسے گرفتار کروائے اگر باپ بیٹے کو یہ کہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں کان پکڑواؤں گا تو بیٹے کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ فون کرے پولیس بلوائے اور اپنے باپ کو تھانے گرفتار کروائے اس طرح کی حقوق دیئے گئے ہیں شریعت تو کہتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے گھر میں کوڑا وہاں لٹکاؤں جہاں سارے گھر والوں کو نظر آ رہا ہو باپ قو انفسکم وحلیکم نارا اور اگر قو پر عمل کرتے ہوئے وہ خود ہی گرفتار ہو جائے تو کتنا بڑا نمائے فکریہ ہے قصر تو پہلے بھی کوئی نہیں رہی روزانہ اخبارات ابھی جو کیس رپورٹ ہوتے ہیں وہ تو بڑے تھوڑے ہیں روزانہ بلان آگا کہ فلان پانچ سال کی بتی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اسے قتل کر دیا گیا فلان یہ ہوا وہ ہوا وہ سارا بے رہروی اریانی اور فہاشی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ مزید اس جلتی پہ تیل ڈالنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی والدین خیال رکھتے ہیں وہ بھی نہ رکھیں اگر لکھیں گے تو پھر جیل میں رہیں گے گھر ان کا پھر سب کے لیے آزاد ہو جائے گا اس بنیاد پر تمہارا خیال کیا ہے یہ بل رہنا چاہیے یا ختم ہونا چاہیے گھرینو تشدد قابل نامنزور گھرینو تشدد قابل نامنزور گھرینو تشدد قابل نامنزور گھرینو تشدد قابل نامنزور اور تمام خطبات شہی علماء سے درخواست ہے کہ عید کے موقع پر بھی خطبات میں جمعہ کے خطبات میں ویسے بھی یہ آواز بلند کریں تاکہ قیامت کے دن آواز بلند کرنے کے لحاظ سے تو حاضری لگی ہوئی ہو اور ہمارا نظریاتی کونسل سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کے سپرد یہ بل کیا گیا ہے تو وہ ذرا آنکھیں کھول کے اس بل کے سکم بیان کریں صرف اپنی تنخواہوں کو نہ دیکھیں یا اپنی ممبرشپ کو نہ دیکھیں کہ اگر خلاف بولے تو پھر ترکنیت بھی جائے گی وہ دین کو پیشے نظر رکھیں کہ یہ بہت بڑا حملہ ہے دین اسلام پر اور یہ میرا جسم میری مرضی کی دوسری شکل ہے یہ اریانی فہاشی کا ایک بہت گندہ طوفان ہے ویسے نظریاتی کونسل سے بھی امید تو بہت تھوڑی ہے لیکن وہ خیر کا جو گمان رکھنا چاہیے ورنہ یہ اکثر جو بھرتی ہوئے ہیں سارے تو شاید نہ ہوں سیاسی رشوت کے طور پر بھرتی کی جاتے ہیں اپنے گھر جتنے بڑے بڑے علامہ فہمائے ہیں وہ سب کو پتا ہے لیکن انہوں نے قیامت کے دن جواب دینا ہے اور ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ بالفراد ہے ظلم ہے دھوکہ ہے یہ اندھیرہ ہے یہ کلمے کی بنیاد پر بننے والے ملک کے خلاف انگریزوں کا بہت بڑا حملہ ہے اور اس حملے سے اس سلطنت کو بچانا چاہیے